چائنہ میں بیچی جانے والی چھے عجیب چیزیں اسلام علیکم اگر آپ کبھی چائنہ جائیں تو آپ چائنہ کے بزاروں میں ایسی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کو پاکستان کے بزاروں میں کہیں دکھائی نہیں دیں گی یہی نہیں چین کے بزاروں میں تو ایسی عجیب و غریب اور حیرت انگیز چیزیں بھی بیچی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے چائنہ کے بزاروں میں بیچی جانے والی وہ کون سی عجیب و غریب اور حیرت انگیز چیزیں ہیں یہ چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اب جو کی رنگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں مجود مچھلی بدقسمتی سے اصلی زندہ مچھلی ہے یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ پیسہ بنانے کے لیے جب زندہ مچھلی والے کی رنگز چائنہ کی مارکٹوں میں آئے تھے تو بہت سے لوگوں نے انہیں فورا نہیں خلید لیا تھا اور پھر ظلم کا یہ سلسلہ چل نکلا کیونکہ اب چائنہ میں صرف زندہ مچھلی والے ہی نہیں بلکہ کئی اور زندہ آبی حیات اور کیڑوں والے کی رنگز بھی بیچے جا رہے ہیں سب سے زیادہ جو کی رنگز لوگ خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں وہ ہے زندہ مچھلی والے اور زندہ کچھوے والے کی رنگز ان کی رنگز میں ڈالی جانے والی زندہ مچھلیاں جلد ہی مار جاتی ہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اس طرح کی کی رنگز اب بھی چائنہ کی بزاروں میں تلاش کرنے پر مل جاتے ہیں آپ نے پاکستان کے بزاروں میں بکرے کی سیری تو دیکھی ہوگی کچھ لوگ بکرے کی سیری کو کھانے کے لیے خریدتے ہیں اور کچھ صدقے کے لیے لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ چائنہ کے بزاروں میں تو شارک مچھلیوں کا سر ہی کاٹ کر بیچا جاتا ہے تو پھر کیا کہیں گے جی ہاں آپ نے صحیح سنا شارک مچھلیوں کے سر اگر آپ چائنہ کے والمارٹ میں جائیں تو آپ کو وہاں پر یہ دکھائی دیں گے انہیں چینی عوام خرید کر اپنے گھر لے جاتی ہے پر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ چائنیز لوگ شارک مچھلیوں کے سروں کا کرتے کیا ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چائنہ میں اس کا سوپ بنا کر پیا جاتا ہے اگر آپ کبھی چائنہ کے سوبے زی جیانگ میں جائیں اور غلطی سے کوئی آپ کو اپنی شادی کی تقریب میں بلالیں تو پھر یہ سوچ کر جائیں کہ چینی لوگوں کے اس شادی میں آپ کو چکن کون سوپ نہیں ملنے والا بلکہ آپ کو جو کھانا ملے گا اس میں چمگادر کے سوپ کے ساتھ ساتھ شارک مچھلیوں کے سر کا بنا ہوا سوپ بھی مل سکتا ہے زی جیانگ کے ساتھ ساتھ گوانگڈوں کے لوگ بھی شارک کا سوپ بہت شوک سے پیتے ہیں پاکستان کے بزاروں اور دکانوں میں لیز کے چپس کئی فلیورز میں بیچے جاتے ہیں جن میں فرینک چیز لیز سالٹی لیز یوگرٹن ربز مسالہ لیز ویوی لیز اور ویوی باربیکو لیز شامل ہیں ہو سکتا ہے ان فلیورز میں بنے ہوئے لیز کے سب چپس آپ نے کھائے ہوں لیکن اگر تو آپ کبھی چائنہ نہیں گئے تو یقین ان آپ نے زندگی میں کبھی بھی کھیرے والے چپس نہیں کھائے ہوں گے جی ہاں چائنہ کے بزاروں میں لیز کمپنی چپس بیچ رہی ہے یہ ہے لیز کا کھیرے والا چپس چائنہ کے بزاروں میں جو بے شمار حیرتنگیس چیزیں بیچی جاتی ہیں انہی میں سے ایک حیرتنگیس چیز ہے مگرمچ آپ چائنہ کے بزاروں سے پورے کا پورا مگرمچ خرید سکتے ہیں آپ نے کبھی نہ کبھی چائے کے ساتھ ابلہ ہوا انڈا ضرور کھایا ہوگا لیکن آپ نے کبھی چائے والا انڈا نہیں کھایا ہوگا جی ہاں چائے والا انڈا اور یہ ملتا ہے چائنہ کے بزاروں میں لیکن اگر آپ چائے والا انڈا کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے چائنہ نہیں جانا پڑے گا بلکہ آپ اسے اپنے گھر پر ہی بنا سکتے ہیں چین میں چائے والا انڈا بنانے کے لیے سب سے پہلے پانی گوائل کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں انڈا ڈال کر چائے کی پتی ڈال دی جاتی ہے جس سے انڈے میں چائے کیا فلیور بھی شامل ہو جاتا ہے اور اس طرح بنتا ہے چین میں چائے والا انڈا اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہیں اور آپ اسے یہ بتائیں کہ آپ تازہ ہوا بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں تو سننے والے کو یہ جواب بہت ہی عجیب لگے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی مجود ہیں جو تازہ ہوا بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار سے ہی ان کا گھر چلتا ہے چائنہ کے بزاروں میں جو ہوا بیچی جاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک سے لائے گئی تازہ ہوا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس سے پہلے چین کے بزاروں میں کینیڈا کے صوبے بینف کے پہاڑوں سے جو تازہ ہوا لائے گئی تھی اسے چین کے شہریوں نے صرف دو ہفتوں میں خرید لیا تھا چین میں اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے خوبصورت پہاڑی علاقوں کی تازہ ہوا بھی بیچی جاری ہے اگر آپ چائنہ میں ہیں اور اس وقت نیوزیلینڈ کے پہاڑی علاقوں کی تازہ ہوا خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت تیس ڈالر ہے صرف چائنہ ہی نہیں اب تو دنیا کے کئی اور ممالک میں بھی تازہ ہوا بیچی جاری ہے اس وقت چائنہ سمیت مختلف ممالک میں دنیا کے جن بڑے شہروں کی تازہ ہوا بیچی جاری ہے وہ شہر ہیں نیو یورک لندن برلن وینیس اور پہر شہر ان شہروں کی تازہ ہوا چین کے بزاروں میں دس ڈالر کی بیچی جاری ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چائنہ کے بزاروں میں ایسی اور بھی حیرت انگیز چیزیں بیچی جاتی ہیں کسی دن اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی میں آپ کے لئے ضرور بناوں گا لیکن اب اگلی ویڈیو کا ٹاپک اس ویڈیو سے بلکل الگ ہے تو چلی اسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ